اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے فرمائش کے مطابق گفتگو کر لیں کہ عذاب آتا کیوں ہے اور ہم اس کرونا وائرس کے دہانے تک پہنچ کیوں گئے ہیں یا کسی بھی ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو جاتے ہیں اسلام میں اس کی کیا رہنمائی کی گئی ہے اور کس طرح کی رہنمائی کی گئی ہے اسلام میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے آئیے جانتے ہیں حدیث بخاری شریف میں موجود ہیں یہیں سے شروعات کرتے ہیں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنب السبع الموبقات قالو یا رسول اللہ وما هنہ قال اشرک باللہ والسحر وقتل النفس اللتي حرم اللہ اللہ بالحق وعقل الربا وعقل مالی یتیم والتولی یوم الزاف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات او کما قال علیہ السلام یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے مسلم شریف میں بھی موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سات ہلاکت کے چیزوں سے بچو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بربادی کے دہانے تک لے کر جاتی ہیں کون سی چیزیں فرمایا لوگوں نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں ماہنہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک دوسری چیز جادو فرمایا اور نہاق قتل کرنا اور سود کھانا یتیم کا مال کھانا جہاد کے دن پیٹ دکھا کر بھاگ جانا ایمان والی بے خبر پاک دامن عورتوں پر بہتان یعنی جھوٹا زنا کا الزام لگانا برادرانے ملت اسلامیہ اسے پتا چلا کہ عذاب الہی کو دعوت دینے والے جو گناہ ہیں ان میں سے ایک سود بھی ہے جس سے انسان بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس چند ہزار روپے بھی ہیں تو وہ کسی غریب کی مدد کم کرتا ہے اور اگر کر بھی دیتا ہے پانچ دس ہزار روپے کی مدد تو دس ہزار کے بدلے وہ گیارہ ہزار لینے کی چاہت رکھتا ہے یہ چیزیں ہماری بربادی اور ہمیں بدعملی کی طرف لے کر جا رہی ہیں آئی ایک روایت پر دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بڑا ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا اور فرمایا جب کسی شہر میں زنا اور سود عام ہو جائے تو انہوں نے گویا خود ہی اللہ کی عذاب کو دعوت دیتی ہے سن لے آپ نے صاف لفظوں میں رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شہر میں سود اور زنا بدکاری عام ہو جائے تو گویا کہ خود ہی اللہ کی عذاب کو ان لوگوں نے دعوت دے دی ہے اللہ اکبر کبیرہ مسند ابو یعلا میں موجود ہے سند جید کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا جو قوم زنا اور سود خوری میں مبتلا ہے اس نے گویا عذاب الہی کو دعوت دے دی ہے امام احمد نے یہ حدیث نقل کی ہے ایسی کوئی قوم نہیں جس میں سود چل نکلے مگر وہ قہد سالی میں یعنی آقال میں مبتلا کی جاتی ہے اور جس قوم میں زنا کی یعنی بدکاری کی مو کالا کرنے کی کسرت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے خوف اور قہد عام میں مبتلا کر دیتا ہے بارش بھی ہوتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود آقال پڑا رہتا ہے برادرانہ ملت اسلامیہ اس سے صاحب ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت جلہ مجدوحل کریم کا عذاب کیوں آتا ہے اور اللہ رب العزت جلہ مجدوحل کریم کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے دو بڑے گناہ ہیں اور دونوں گناہ اس وقت معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں بلکہ جناب اس کو فیشن بنا لیا گیا ہے آج کل کرجوان تو نعوذ باللہ من ذالک اپنے عمال بدکار کو اپنے عمال بدکو لوگوں کے سامنے فخریہ لیجے میں کہتے ہوئے اپنی زناکاری اور اپنی بدکاری کا اظہار کرتا ہے یہ خداوند کریم کے عذاب کو دعوت دینا ہے پہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا مگر صرف اکتیزی کے ساتھ ایک روایت پڑھ دیتا ہوں اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر فرما دیا کہ سود اور زنا جب قوموں میں عام ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ رب العزت کے عذاب کو اس قوم نے خود ہی دعوت دے دی اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے ایک اور سنیں کیا کیا ہونے والا ہے عذاب تو عذاب ہے عذاب کیسا کیسا ہوگا یہ تو آپ بس دن بدن دیکھتے ہی ہیں اور اللہ نہ کرے کہ ہم مزید دیکھیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے لیکن ایک ایک روایت پڑھتا ہوں امام احمد اور بحقی کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور موج مستی یعنی اللہ وہ لعیب میں رات گزارے گا جب صبح کریں گے تو ان کی صورتیں مسخ ہو جائیں گی وہ بندر اور سور ہوں گے اور البتہ وہ زمین میں دھسیں گے اور ان پر پتھر برسائے جائیں گے یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں گھر اور فلاں لوگ زمین میں دھس گئے اور بلا شبہ ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی جیسے قوم لوت پر کی گئی تھی ان کے قبیلوں پر اور ان کے گھروں پر یہ آزمائش یہ مسئیبت ان کے شراب پینے ان کے ریشمی لباس پہننے اور گانے بجانے کی محفلیں منقید کرنے سود کھانے اور رشتہ داریاں توڑنے کے سبب ہوگا یہ حضور علیہ السلام تو تسلیم کی بات کلیر ہو گئی اور صاف طور پر فرمایا ان کی بدماشیاں کیا ہوں گی برائیاں کیا ہوں گی شراب کسرت شراب پینے گے خوب زیادہ ریشمی لباس پہنیں گے گانے باجے آج کل ہر شادی میں ڈی جے بجانے کا تصور پیدا ہو رہا ہے گانے بجانے کی محفلیں منقید ہوں گی سود کھائیں گے حرام کھائیں گے کوئی بیاز کھا رہا ہے کوئی سٹا کھا رہا ہے یہ حرام مال سب سود میں آتا ہے اور قطع رحمی کے سب رشتہ داریاں توڑی جاری ہیں بات بات پر رشتہ داری توڑی جاری ہیں فرما یہ بھی گناہ ہوگا کہ رشتہ داری توڑی جائے گی ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کا اس قوم پر عذاب آئے گا اور عذاب آنے کا حال یہ ہوگا کچھ زمین میں دس جائیں گے کسی کو سور بنا دیا جائے گا کسی کو اللہ اکبر کسی کو بندر بنا دیا جائے گا کسی پر پتھر برسائے جائیں گے یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ فلاں گھر پتھر برسا فلاں گھر یہ ہوا میرے بھائیوں اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو اپنے دل سے سچی توبہ بدکاری سے اور سود کھانے سے کریں اللہ پاک اس عمت محمدیہ پر رحم فرمائے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں سے میں توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ